یہ انیس سو پیسٹ کی جنگ کوئی عام جنگو والی جنگ نہیں ہے ایک طرف اسلام تھا دوسری طرف کفر تھا ایک طرف ہندوستان تھا دوسری طرف پاکستان تھا ایک طرف اکثریت تھی طاقت تھی قوت تھی افرادی قوت تھی ایک بہت بڑا خطہ تھا ایک بہت بڑی زمین تھی اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لینے والے چند نفوس تھے نہ اسلاحہ صحیح طرح سے موجود تھا نہ طاقت صحیح طرح سے موجود تھی لیکن اس کے باوجود جذبہ ایمانی کا عالم یہ تھا کہ جس وقت ہندوستان نے رات کے کسی پہر میں کیونکہ یہ تو تاریخی میں ہمیشہ حملے کرتے ہیں نا چور ہمیشہ تاریخی میں آتا ہے ڈاکو ہمیشہ تاریخی میں آتا ہے کمزور ہمیشہ تاریخی میں آتا ہے تو یہ تو تاریخی میں حملہ کرتے ہیں تو جس وقت انہوں نے تاریخ رات میں پاکستان کی سرزمین پر یعنی لاہور پر حملہ کیا تھا جیم خانہ میں ہوگا اور رات میں کوکٹل پارٹی یہ جیم خانہ میں کریں گے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے جس سرزمین کے لوگوں کو اب دعوت دی ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بڑے خاص لوگ ہیں اتنے خاص لوگ ہیں کہ جس وقت اعلان کیا گیا تھا بچوں کو معلوم نہیں ہے تاریخ اصل میں مجھے تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم انہیں سو پیسٹ کی یاد تو تازہ کرتے ہیں لیکن بچوں کو تاریخ نہیں بتلاتے سہی طرح سے یہ وہ تاریخ ہے کہ جس وقت اعلان ہوا تھا اور پاکستانیوں کو اور خاص طور پر لاہوریوں کو اور سیالکوٹیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے گھروں کی لائٹوں کو بند کر دو اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ لے جاؤ اپنے گھروں سے نکل کر خندکیں کھوٹ کے اپنے آپ کو محفوظ مقام پہ سیف کر لو تو انہوں نے یہ کرنے کی بجائے اپنے گھروں کو روشن کر دیا تھا اپنے گھروں کو روشن کر دیا تھا خندکوں میں چھپنے کی بجائے چھتوں پر آ گئے تھے اور جس وقت ہندوستان اور پاکستان کے جہازوں کے درمیان ڈاک فائٹ ہو رہی تھی تو اس وقت یہی پاکستانی تھے جو نعرہ تقبیر کو بلند کرتے تھے جو لا الہ الا اللہ کی صداوں کو بلند کرتے تھے اور اس کے بعد مکے دکھاتے تھے ہندوستانی جو جہاز تھے ان کو ان کو وطلاتے تھے کہ ہمارے اندر کیا ہمت ہے اور کیا شجاعت موجود ہے یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے صاحب یہ بڑی خاص جنگ ہے کیونکہ جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ اگر ہوئی ہے تو اسی چونڈا کے میدان میں ہوئی ہے جہاں پر چھے سو ٹینک اترے تھے دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پاکستان کو کھا جائے گا ارے اسے کیا معلوم صاحب کہ پاکستان ہے کیا پاکستان ہے کیا وہ کیا جانتا ہے کونسا ایسا ڈاکٹر تھا کونسا ایسا انجینئر تھا کونسا ایسا وقیل تھا کونسا ایسا طالب علم تھا کونسا ایسا کسان تھا کونسا ایسا مزدور تھا کونسا ایسا بزنسمن تھا کونسا ایسا پاکستانی تھا جو اس جنگ کے اندر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار نہیں تھا فوج اس وقت ہماری چند لاکھ پر مبنی نہیں تھی بلکہ کرونوں کی تعداد میں تھی اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ جام شہادت سب سے پہلے ہم نوش کرنے یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی بڑی خاص جنگ یہ اتنی خاص جنگ تھی کہ میں آج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں بتلا تھے آپ نے یہاں تک تو سنا ہے نا کہ ہندوستان کے جو قیدی فوجی تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سبز پوش لوگ دیکھے تھے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا تھا وہ معاملہ یہ تھا شہری بھائی راکس صاحب حافظ صاحب توجہ سے سنیے گا میری بات یہ روحانی جنگ تھی صاحب یہ روحانی جنگ تھی اور یہ ایسی روحانی جنگ تھی کہ جس وقت 6 ستمبر کو یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو روزنامہ جنگ کو اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک خط محصول ہوتا ہے اس میں بتلائے جاتا ہے کہ جس رات یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو دو افراد جو مدینہ شریف میں رہتے تھے انہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر انتہائی اجلت میں تشریف لے جا رہے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو میرے سرکار نے میری اولاد ان پر قربان ہو جائے میرے سرکار نے فرمایا کہ میں پاکستان میں جہاد کرنے کے لے جا رہا یہ 1965 کی جنگ ہے صاحب یہ عام جنگ نہیں ہے حکیم نیر واسطی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے غزوہ ہند پر جو کتاب مفتی عمیر صدیقی صاحب نے لکھی ہے انہوں نے حوالہ اس بات کا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس جنگ کے دوران مدینہ شریف میں موجود تھا اور میں ایک ایسی عورت کو جانتا تھا جو اٹھارہ برس سے مدینہ شریف میں تھی کتنے برس سے اٹھارہ برس سے اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اپنے سر کو جھکا کر سرکار سے عرض کیا کرتی تھی گزارشات پیش کیا کرتی تھی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے یہ سنا کہ وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ سرکار علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے کئی مرتبہ لیکن جس راہ 6 ستمبر کو پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کیا میں نے سرکار کو انتہائی اجلت کے عالم میں روزے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی گیسو پریشان تھے اور آپ پاکستان جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے تھے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ وہاں پر موجود تھے جن سے میری ملاقات ہوتی تھی میں نے 6 ستمبر کی رات کو ان کو وہاں پر نہیں پایا ان کے مریجین سے پوچھا کہ وہ کہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ پاکستان جہاد کے لئے تشریف لے گئے ہیں کہتے ہیں کہ ایک اور بزرگ وہاں پر تھے جو برسوں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود تھے جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس رات جس رات ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا یہ وہ رات تھی کہ جس رات تمام شہدہ شہدہ برکی معیت میں پاکستان جہاد کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے یہ وہ جنگ تھی صاحب یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں ہندوستان کے قیدی فوجیوں نے یہ کہا کہ ہمیں تکلیف ہوئی ان تمام گھوڑ سواروں سے جو سفید پوچھتے ہمیں تکلیف ہوئی ان تمام گھوڑ سواروں سے جو سب سو پوچھتے ہمیں تکلیف ہوئی ان تمام گھوڑ سواروں سے جو لال رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں جو تلواریں تھیں وہ تلواریں نہیں تھیں بلکہ ان سے بجلیاں نکلتی ارے صاحب یہ جنگ بڑی عجیب جنگ ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نصرت شامل تھی اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تائید شامل تھی سرگودہ میں جس وقت دو سو پوئنٹ کا بم بیچ آبادی میں ہندوستان نے پھیکا تو آج بھی وہ بوم چوک کے نام سے مشہور ہے کہ بوم ہندوستان نے پھیکا تو تھا پاکستان پر لیکن جس وقت وہ پاکستان کی سرزمین پہ آیا تو وہ پھٹا نہیں بلکہ زمین کے اندر دھز گیا یہ نصرت نہیں تھی تو اور کیا تھا یہ نصرت نہیں تھی تو اور کیا تھا ایک پین ایس کا افسر کہتا ہے کہ جو ہمارے پیٹرول کا ٹینک تھا کیونکہ پیٹرول سپلائی کے لیے چاہیے تھا آپ جانتے ہیں کہ جنگوں میں پیٹرول کا بڑا کام ہوتا ہے پیٹرول کا جو ٹینک تھا اس پر ہندوستان نے بم پھیکا وہ بم چلا ٹینک کے اندر گیا پھٹنے کی بجائے وہی پرفیوز ہو گیا آپ کے پاکستان کے فوجیوں نے وہ نظارے دیکھیں ہیں اور ہندوستان کے فوجیوں کو وہ نظارے دکھائیں ہیں جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن ساری بات کیا ہے ایم ایم عالم کو میں کیسے فراموش کر دوں کیسے فراموش کر دوں میجر راجہ عزیز بھٹی کو میں کیسے فراموش کر دوں میں تو یہ جملہ ادا کرتا ہوں صاحب کہ انیس سو پیسٹ میں تو آپ نے ایک ایم ایم عالم کو دیکھا تھا نا آج تو ہمارے پاس حسن صدیقی اور نومان کی صورت میں کئی ایم ایم عالم موجود ہیں اللہ کا بڑا فضل بڑا فضل ہے اس سرزمین پر تو انیس سو پیسٹ کی جنگ اصل میں روحانی جنگ تھی انیس سو پیسٹ کی جنگ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید پاک فوج کے ساتھ شامل تھی اس سرزمین کے ساتھ شامل تھی یہ وہ جنگ تھی جس میں چونڈا کے میدان میں آپ کے یعنی ہندوستان کے ٹینکوں کا ہم نے شمشان گھاڑ بنا دیا تھا شمشان گھاڑ بنا دیا تھا یہ وہ جنگ تھی دوارکہ دوارکہ کا جو مارکہ ہے اس میں تو ہمارے وہ جو ہماری جو عبدوست تھی غازی اس نے تو آپ کی سرسوتی کو باہر تک نہیں کرنے نہیں دیا تھا یہ وہ میدان تھا یہ وہ محاص تھا بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور اس کی تائید پر یقین ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے جس وقت یہ جو ترانے گونج رہے تھے نا انیس سو پیسٹ میں کہ اے مرد مجاہد جاگ جلا اب وقت شہادت ہے آیا یہ جو مرد مجاہد کو جاگنے کی تلقین کی جا رہی تھی اس وقت ہمارے پاس صرف ایک پوٹنشل تھا ایک طاقت تھی کیونکہ ہم دوسری بات کو مانتے ہیں ہم تو صرف ایک بات کو مانتے ہیں کہ ہم نعرہ تقبیر لگا کر ہم نعرہ رسالت لگا کر ہم نعرہ ہیدری لگا کر یعنی مجھے بتائیے کہ دنیا کی کونسی ایسی فوج ہے کہ جس کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا ہو اسلحہ ختم ہو چکا ایمونیشن ختم ہو چکا اور سامنے ٹینک موجودوں دشمنوں کے فوج اس وقت سرنڈر کیا کرتی ہے یہ صرف پاکستان کی واحد فوج ہے کہ جس نے اسلحے کو ختم ہونے کے بعد اپنے جسموں کے اوپر بم باندے اور بم باننے کے بعد اس پاکستان زمین کی حفاظت کے لئے ٹینکوں کے نیچے چلے گئے یہ صرف پاکستان کی فوج ہے میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آج یومِ یک جیتی ہے کشمیر بھی ہے آج یومِ دفاع بھی ہے آج یومِ شہدہ بھی ہے میرا سلام قبول کیجئے میں پی ٹی وی ہوم کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے تمام پینلز کی جانب سے ان تمام ماں کو جن کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس وطن کی حفاظت کے لئے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں ان ماں کو میرا سلام ان بیویوں کو میرا سلام کہ جنہوں نے اپنے سوحاق کو اس پاکستان کے اوپر قربان کر دیا ان بہنوں کو میرا سلام کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اس وطن پر قربان کر دیا ان بھائیوں کو میرا سلام کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اس وطن کے نام پر نچھاور کر دیا اور ان تمام خاندانوں کو میرا سلام کہ جنہوں نے شہادت اپنے بچوں کی گھٹی میں پلا کر پاکستان کو شاد کر دیا پاکستان کو آباد کر دیا پاک فوج سلامت رہے ہماری فوج سلامت رہے ہمارا پاکستان سلامت رہے ہماری دھرتی سلامت رہے ہمارے لوگ سلامت رہے ہمارا ملک سلامت رہے ہمارا پرچم سلامت رہے یہ سبز ہلالی پرچم ہمارا پہلا اور آخری حوالہ حساب کوئی پوچھے تو کہہ دینا کوئی پوچھے تو کہہ دینا جب شناخت مانگئے تو بتا دینا جب حوالہ مانگئے تو کہہ دینا کہ پاکستان ہی ہمارا پہلا حوالہ ہے اور پاکستان ہی ہمارا آخری حوالہ ہے آخر میں چند جملے میں وقت کے یزید مودی کو ادا کرنا چاہتا ہوں مودی شاہب اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو اب بھی سمجھ جائیے اور سمجھ جائیے یہ جو پیسٹ کے مجاہد ہیں نا ان کے اندر کی لاؤ بجی نہیں ہے اور بھڑک چکی ہے عب الوطنی اپنے اروج پر ہے یاد رکھئے گا اس پاکستان کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں میں نے ایک جملہ ادا کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جس وقت پاکستان کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم تو عشق کی نگاہ سے دیکھنے والے لوگ ہیں لفظ محمد لکھا نظر آتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جو کشمیر ہے وہ ہم سے جدا ہے اس وقت لہٰذا کشمیر میم کی صورت میں جدا ہوا ہوا ہے تو وہ حمد بناوا ہے جس وقت میم مل جائے گا لفظ محمد بن جائے گا ہم تو صرف اس انتظار میں حساب کہ یہ لفظ محمد جو ہے وہ مکمل ہو جائے بیٹھ کر بات کیجئے مسئلے کا حل تلاش کیجئے طاقت کی بنیاد پر ہمیں للکارنے کی کوشش مت کیجئے کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کی چائے پینے کی خواہش ابی نندن کی صورت میں ہم نے پوری کر دی ہے اس کا جس انداز سے منورنجن کیا تھا دنیا نے دیکھ لیا کہ ستائیس فروری کو ہم نے کیا کیا ہے اور کل یہ سٹیٹمنٹ آ چکی آج بھی باجوہ صاحب نے یہ فرما دیا کہ آخری سپاہی تک آخری گولی تک اور آخری سانس تک لڑیں گے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم ایک محضب قوم ہیں لہذا آپ بھی علاقے کے تلنگوں کی طرح ہم سے علزنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایک ذمہ دار قوم کی طرح بیٹھ کر گفتگو کریں اور کشمیر کے مسئلے کو حل دیں کشمیر کے مسئلے کو حل بھی دیں اور اس کا حل بھی تلاش کریں